بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فورین اکری چینل میں خوش آمدید اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ بات کرنے والا ہوں بنگ الحبیب کے ہوم لاؤن کے بارے میں وہ تمام پاکستانوں جو گھر بنانا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بنگ الحبیب سے آپ کرزہ لے کر ذاتی گھر خرید سکتے ہیں یا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا گھر بنانے کے لئے آپ کو کتنا کرزہ مل سکتا ہے بنگ الحبیب سے کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی کینے شراطت زوابط پر آپ کو کرزہ ملے گا یہ تمام پاکستانوں جو گھر دیٹیل اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو چار کاموں کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے بنگ الحبیب سے اگر آپ بنائے بنائے گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے آپ اس کے لئے کنشکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ پلوٹ بھی خریدنا چاہتے ہیں پھر اس کے لئے گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کرزہ مل جائے گا اگر آپ گھر کے امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس گھر موجود ہے آپ اس کی دیوار بنانا چاہتے ہیں دروازہ لگانا چاہتے ہیں چھت لگانا چاہتے ہیں یا باشروع منانا چاہتے ہیں تو گھر کے امپرومنٹ کے لئے بھی آپ کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے اس کی ڈوٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کم از کم آپ تین لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں زیادہ زیادہ آپ کو پچاس ملین روپیز تک کرزہ جو ہے وہ مل سکتا ہے کرزے کے واپسے دوستو پچیس سال کے اندر اندر ہے آپ کو بتا دیا جائے گا مہانہ کس آپ کیتنی بنتی ہے آپ نے پچیس سال کے اندر اندر اپنے سارے پیسے کو مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو جو بندہ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کی منتھلی انکم جو ہے تیس ہزار پی تک ہونے چاہیے اگر آپ مہانہ تیس ہزار پی کمال لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایزی لی جو ہے کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ دو بندے مل کے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو دونوں کی مہانہ انکم جہاں وہ تیس تیس ہزار پیتہ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب دوست میں آپ کو بتاتا ہوں کن شرط و ضوابط پر آپ کو قرضہ مل جائے گا نمبر ون پہ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی ہونی چاہیے نمبر دو پہ دوستو آپ کا ایک سال کا رلیشنشپ ہونا چاہیے پاکستان کے کسی بھی بینک میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے پچیس سال سے لے کر سار سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر آپ کی جو پچیس سال سے لے کر پینس سار سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ بزنس میں نہیں ہیں آپ کو تعلق تنخواہ در طبقیس ہے اگر آپ کو تنخواہ لیتے ہوئے یا سیلری پرسن اگر آپ ہیں اور آپ کو نوکری کرتے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا اگر آپ بزنس میں ہیں یا چھوٹے کاروباری ہیں اور آپ کو تین سال ہو چکے ہیں بزنس کرتے ہوئے یا کاروبار کرتے ہوئے تو پھر آپ کو کرزہ جو ہے رزی نہیں مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا جی منیمم انکم آپ کے ساٹھ ہزار پہ ہونے چاہیے پر مند ٹھیک ہے اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو دوستو یہاں پہ انہوں نے دو بندوں کے اکٹھی لکھی ہے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیس ہزار ایک بندے کے انہوں نے چاہیے دو بندوں کے ساٹھ ہزار ہونے چاہیے یہاں انہوں نے اکٹھی لکھ دیئے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے آپ کے جو کریڈی ڈیسٹرے بلکل ٹھیک ہونے چاہیے یہ کریڈی ڈیسٹرے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کے غلط ایکٹیوٹی میں اگر شامل نہیں ہے تو پھر آپ کو کرزہ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کلیر لکھ بھی دیا ہے اگر آپ دو بندے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو تیس تیس ہزار روپیہ جو ہے آپ کی مہانہ انکم جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے جی لکھ دیا ہے جی آپ نے کتنا جو ہے مارکہ پے کرنا ہوگا کیونکہ مارکہ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو ٹنشن ہوتی ہے اگر اگر آپ کا تعلق تنخواہ در تب کیسے ہے تو ایک سالہ کے بر کے ساتھ پلس تین فیصد جو ہے آپ نے جو ہے مارکہ پے کرنا ہوگا پر منت ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیلیری پرسن نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ انہوں نے کہا جی ایک سالہ کے بر کے ساتھ تین اشاریہ پانچ فیصد تک پر منت تھا آپ نے جو ہے پے کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں جی مارکہ پھیک ہے اب دوستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے یہ ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرور تو ہوگی تو دوستو اگر آپ کو تعلق تنخواہ در تب کیسے ہے تو آپ کو پہلے نمبر پر اپلیکیشن فارم چاہیے ہوگا یہ آپ کو بینک اندر سے مل جائے گا اس کے بعد شناختہ کار کے کوپی کا آپ کو ضرور تو ہوگی تین تصویروں کے آپ کو ضرور تو ہوگی اس کے بعد دوستو ایمپلائیمنٹ پروف آپ کو چاہیے ہوگا لاس دو سال کا ٹھیک ہے اس کے بعد سیلیری سلیپ آپ کو چاہیے ہوگی لاس تین مہینے کی اس کے بعد ایک سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ کاروباری ہیں یا سیلیف ایمپلائیڈ ہیں بزنس مین ہیں تو پھر بھی آپ کے اپلیکیشن فارم کے ضرور تو ہوگی اور شناختہ کار کے کوپی کے ضرور تو ہوگی تین تصویروں کے ضرور تو ہوگی بزنس پروف کے آپ کو ضرور تو ہوگی ٹھیک ہے ایک سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا یہ تمام در کاغذات آپ نے بینک کو مہیا کرنا ہوں گے کرزہ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو باقی تفصیلات جو ہے میں نے کلیر لی آپ کو بتا دی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بینک الحبیب کی کسی بھی بناچ میں جا کے کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب آ جاتی بات ہے آپ کے مہانہ کس کتنی بنتی ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے مہانہ کس کتنی بنتی تو آپ یہاں کے کلکلیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو جو چیز انہوں نے پوچھی ہے آپ اس فارم کو پور کریں اور یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو پروپٹی آپ خلیدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے یعنی کتنا کرزہ آپ لینا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے سیدھی سی بات یہ ہے سمپل الفاظ میں تو میں نے یہاں پہ آٹھ لاکھ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے جی آپ کیا فلیٹ کردنا چاہتے ہیں ہاؤس کردنا چاہتے ہیں یا کنسٹرکشن کے لیے آپ کو کرزہ چاہیے میں کہتا ہوں جی کنسٹرکشن کے لیے مجھے کرزہ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جی لون یہاں پہ پوچھ رہے ہیں جی لون آپ جو ہے کتنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں جی آپ کتنا لون لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل یہاں پہ لکھیں جی میں نے پیچھے آٹھ لاکھ لکھا تھا اور یہاں پہ بھی میں جو ہے آٹھ لاکھ رپیہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹین آور کتنا رکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی پچیس سال کے اندر اندر میں یہ پیسے باپس کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کلیر لی یہاں پہ لکھنی ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہایا جی دو ہزار چار سو چونتیس رپے آپ کی مہانہ جو ہے قسط بنتی ہے باقی ڈوٹیل یہاں پہ انہوں نے دے دی ہے آپ یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں یہ ساری ڈوٹیل انہوں نے نکال کے دے دی ہے کہ پچیس سال کے اندر اندر آپ کی مہانہ قسط کتنی بنے گی یہ ساری ڈوٹیل ہمارے سامنے آ چکی ہے تو آپ ایزی لی اگر دو ہزار چار سو چونتیس رپے مہانہ قسط ادا کرتے ہیں تو آپ ایزی لی جو ہے کرزہ لینے کے بعد اپنا ذاتیگیر بنا سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ اگر آپ زیادہ کرزہ لینے چاہتے ہیں تو اس کی ڈوٹیل بھی یہاں آکے آپ لے کے چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی ویڈی دیکھنے کے لئے اپنے اوکرے چینل کو سبسکرائب کر لیں